بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج نو مارچ بروز ہفتہ ہم بات کریں گے دو اہمشوس کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف نے اہم تائیناتی پاکستان تحریک انصاف کے سینئر آنما کی اہم تائیناتی کی گئی ہے اور یہ اتنی بڑی تائیناتی ہے کہ جتنے کیسز ہیں الیکشن کمیشن کے خلاف پیشاورائی کورٹ میں اس میں پاکستان تحریک انصاف کو بہت بڑا فائدہ ملے گا اس کی تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور ساتھ میں آپ کو بتاؤں گا پاکستان تحریک انصاف نے تگڑے امیدوار کو اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی کے لیے نامزد کر کے باقاعدہ طور پر کاغذات نامزد کی جمع کروا دیئے ہیں اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا سب سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہوں گا مظاہر نکفی صاحب کے خلاف جو سپریم جیوریشل کانسل کا فیصلہ آیا ہے آج کافی سارے دوستوں نے کہا کہ اس کی مزید تفصیلات ہمیں بتائیں کہ ان پر الزامات کیا کیا تھے اور جو تیتی صفات پر مشتمل فیصلہ ہے اس میں میجر کون سے الزامات تھے جس کے بنیاد پر ان کو ہٹایا گیا ہے اور آگے ان کے لیے ریمیڈی کیا ہوگی کیا وہ سپریم کورٹ میں اس فیصلے کو چیلنج کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے اس کے اوپر سپریم جیوریشل کانسل نے مصطافی جج مزار نقوی کے خلاف ریفرنس پر تیتی صفات پر مشتمل اپنے تفصیلی فیصلے میں یہ آخذ کیا ہے نتیجہ کہ سید مزار علی اکبر نقوی مس کنڈکٹ کے مرتقب قرار پائے گئے ہیں انہیں جج کے عوضے سے ہٹا دیا جانا چاہیے تھا اور ان کے نام کے ساتھ اعزازی جسٹس یا جج کے لفظ استعمال نہیں ہونا چاہیے تھا پانچ ججوں پر مشتمل جو سپریم جیوریشل کانسل کو سابق جج کی طرف سے مس کنڈکٹ کی متدد مثالیں ملی ہیں اور اس سے عدلیہ کی ساہ کو نقصان پہنچا ہے یہ بھی کہنا ہے اس فیصلے میں معزز سپریم جیوریشل کانسل کے جو سربراہ تھے قاضی فعزیسہ صاحب انہوں نے اپنے تحریری فیصلہ میں مزار نقوی نے سپریم جیوریشل کانسل کے آرٹیکل دو سو نو سب آرٹیکل چھے کے تحت اپنے خلاف نو شکایات پر کاروائی شروع کرنے سے ایک دن قبل ہی استیفہ دے دیا تھا کاروائی پہلے شروع ہو چکی تھی انہوں نے شوکاز جاری کیا تھا شوکاز کا جواب بھی جمع ہو چکا تھا کچھ دستاویزات لینے کے لیے درخواستیں بھی مزار نقوی نے اور خطوط بھی لکھے تھے اور دوسری جانب مزار نقوی نے چیلنج بھی کی تھی سپریم جیوریشل کانسل کی کاروائی کو تین رکنی بینچ بنا لیکن وہاں سے ریلیف نہ ملا کانسل نے اپنی کاروائی جاری رکھنے کا فیصلہ کیا تھا اب اس میں جو دو چیزوں پر اب وہ اس کاروائی کو اور اس فیصلے کو چیلنج کریں گے ایک تو ابھی تک چونکہ اب آصف زرداری آ گیا ہے صدر تو وہ منظور کریں گے اور نہ رد کیا نہ منظور کی اس رائے کو سپریم جیوریشل کانسل کی رائے کو صدر پاکستان نے آر فلوی نے اور وہ چلے گئے اب آصف زرداری دیفنیلی اس کو منظور کریں گے اس کے بعد ان کے باس دو اپشنز ہیں دو ایسی گراؤنڈز ہیں جن کے بنیاد پر وہ سپریم کورٹ میں پہلے سے دائر درخواست میں کو امنڈ کریں گے اور اس فیصلے کو بھی چیلنج کریں گے پہلے انہوں نے کاروائی کو چیلنج کیا تھا اب وہ اس فیصلے کو بھی چیلنج کریں گے ایک تو یہ یک طرفہ کاروائی ہے اور دوسری اس میں اہم چیز یہ ہے کہ سپریم جیوریشل کانسل نے اس وقت بھی کاروائی جاری رکھی جب شہر بانو کیس کا جو فیصلہ تھا جس میں سپریم کورٹ نے یہ دو ہزار بائیس میں یہ حکم جاری کیا تھا کہ اگر کوئی جج ریٹائر ہو جاتا ہے تو اس کی ریٹائرمنٹ کے ساتھ ہی سپریم جیوریشل کانسل کی کاروائی ختم ہو جاتی ہے اس دوران بھی یہ جاری رہی اور بعد میں پھر موضوع سپریم کورٹ کے پانچ رکنی بینچ نے وہ جو دو رکنی بینچ کا فیصلہ تھا اس کو کل ادم قرار دیا اور سپریم جیوریشل کانسل میں اگر کسی کے خلاف کاروائی شروع ہو جائے جج بھلے ریٹائر ہو جائے اس کے باوجود وہ کاروائی جاری رہتی ہے تو یہ دو پوائنٹ تھے کہ اس وقت بھی کاروائی جاری رکھی جب سپریم کورٹ کا فیصلہ انٹریکٹ تھا اور گواہان کے بیانات کلم بند ہوتے رہے اور دوسری اہم بات کہ یہ یک طرفہ فیصلہ تھا چونکہ وہ اس ساری کاروائی میں انہوں نے معزز ممبران سے بھی الگ ہونے کا کہا تھا اور بہت ساری چیزیں تھیں ٹیکنیکلی چیف جسٹس کی سربراہی میں سپریم جیوریشل کانسل نے پاکستان بار کانسل وکلا کی جو سب سے بڑی نگران تنظیم ہے اس کے ساتھ ساتھ چاروں سبائی بار کانسل اور میاں دعود کی خدمات کو بھی سراحہ جنہوں نے قانون کے حکمرانی اور احتساب کے اصولوں کو برقرار رکھنے کے لیے شکایات درش کرائی ہیں مظاہر نکوی کے خلاف شکایت کنیندگان کی طرف سے کم از کم پانچ الزامات لگایا گئے تھے سپریم جیوریشل کانسل کا تفصیلی فیصلے میں کہنا تھا کہ ہم نے یہ نتیجہ خص کرنے میں مجبور ہیں کہ مظاہر نکوی نے ججوں کے ذابطہ اخلاق کی کئی شکوں کی خلاورزی کر کے اپنے اہدہ کے حلف کی خلاورزی کی ہے کانسل نے وزاد کی کہ یہ نہیں کہا جا سکتا اور اس طرح انہوں نے بے ذابطہ اخلاق کے آرٹیکل دو تین کی خلاورزی کی ہے سپریم جیوریشل کانسل کی رائے میں یہ کہا گیا کہ انہوں نے آرٹیکل چار کی خلاورزی کی ہے کیونکہ ان کے آمال ذاتی فائدے کے متاثر ہوئے تھے متاثر نظر آتے تھے فیصلے میں کہا گیا ہے کہ مظاہر نکوی نے چودری محمد شاہباز کے دائر کردہ مقدمے میں اپنے ذاتی فائدے کے لیے ملوث تھے جن سے مظاہر علی اکبر نکوی نے لاہور کے سو سینٹ جان پار خریدے اور انہوں نے جان بوجھ کا شہباز اور ان کے بچوں کو ان کی کچھ قیمتی جہدادوں سے محروم کر دیا تھا اس طرح انہوں نے آرٹیکل چھے کی بھی خلاورزی کی آرٹیکل چھے سے مراد ہوتا ہے کہ جج کو جہاں تک ممکن ہو اپنی طرف سے یا دوسروں کی طرف سے کانونی چارہ جوئی میں یا ایسے معاملات میں ملوث ہونے سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے جو سنت تجارت یا لیندین جیسی کانونی کاروائی کا باعث بن سکتے ہوں تو یہ آرٹیکل چھے ہے جو ان کے کوڈ آف کنڈکٹ کے یہ آئین کے آرٹیکل کی بات نہیں ہو رہی کوڈ آف کنڈکٹ جو ہے غیر مناسب فائدہ حاصل کرنے کے لئے اپنے عہدے کا اثر اور رسول کو استعمال کرنا چاہے وہ فوری ہو یا کوئی اور ہو وہ سارے کی ساری جو چیزیں ہیں عہدے کے مستقبل میں ایک سنگین غلطی ہے اور ساتھ کہا کہ جج کو اپنی جو پرائیوڈ لائف ہے اس میں یا افراد یا نیجی اداروں یا افراد پر مالی یا دیگر ذمہداری آیت کرنا سے گریز کرنا چاہیے جو انہیں اپنے افراد کے انجام دہی میں شرمندہ کر سکتے ہیں کانسل کے فیصلے کے مطابق غیر واضح تحائف جن میں پانچ کروڑ روپے بیٹوں کے لئے معمولی قیمت پر وصول کیے گئے دو کمرشل پلارٹ دو رہائشی پلارٹ اور بیٹی کے لئے پانچ ہزار پاؤنڈ حاصل کر کے مزار نکوی نے آرٹیکل چھے کی اخلاع ورزی کی ہے سپریم جنرشل کانسل نے کہا کہ استغاثہ کے ایک گواہت سفدر خان یہ ایک تاجر اور لاہور سمارٹ سٹی پرائیوٹ لیمیٹیڈ کے مالک زہد رفیق نے کاروائی کے دوران مزار علی اکبر نکوی کی سو سنٹ جانس پارک کی قیمت اور اسے حاصل کرنے کے لئے ڈیویلپر لاہور سمارٹ سٹی کی طرف سے پانچ کروڑ روپے کی ادائیگی کا جواز پیش کرنے میں مدد کرنے کی پوری کوشش کی مزید کہا کہ لیکن وہ یہ بتانے میں مکمل طور پر ناکام رہے کیونکہ ایک ریجسٹرڈ کمپنی نے نمائیہ واجب الادا رقم کا تصفیہ کیا جو مبینہ طور پر محمد صفدر سے کرز لی گئی تھی اور انہیں ادا نہیں کیا گیا سبریم جروشل کانسل نے کہا کہ وہ گواہ صفدر خان اور زہد رفیق دونوں کی شاتوں پر اعتبار نہیں کریں گے جبکہ دوسری جانب مزار نکوی نے سوالز اپنے تحریری جواب میں کوئی معقول وجہ پیش نہیں کی اور گواہی دینے سے بھی گریز کیا کانسل نے کہا کہ اپنے جواب میں مزار علی اکبر نکوی نے یہ نہیں بتایا کہ کمپنی نے سو سنٹ جانز پارک خریدنے کے لیے اتنی بڑی رقم ادا کیوں کی تھی انہوں نے مزید کہا کہ ایک جج کی جانب سے پروپرٹی ڈیویلپر سے اتنی بڑی رقم قبول کرنا جس نے دعویٰ کیا کہ وہ شاید ہی انہیں جانتا تھا ملکیت کے حوالے سے بہت سنگین سوالات کو جنم دیتا ہے کانسل کے مطابق چونکہ رقم کی ادا کی کے لیے کوئی قابل عمل وزاعت سامنے نہیں آئی تھی اس لئے سپریم جیوریشل کانسل نے یہ فرض کیا کہ ایک جج کے لیے اتنی ناقابل فہم سخاوت اس امید کے ساتھ دی گئی تھی کہ اس کا بہت اچھا بدلہ دیا جائے گا کانسل نے اس بات پر افسوس کا اظہار کیا کہ مزار نکوی نے سولہ مارچ دوہزار بیس کو سابق چیف جسٹس گلزار احمد نے عہدے کا حلف دیا دو سال سے بھی کم عرصے میں انہیں چار جہدادیں ملی تین اسلام آباد میں اور ایک راول پنڈی میں سپریم جیوریشل کانسل نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ جن تنظیموں سے انہوں نے چار جہدادیں حاصل کی وہ اس کی عراقین کو رہائش فرام کرنے کے لیے قائم کی گئی تھی مزار نکوی نے یہ وضاعت نہیں کی کہ انہوں نے جہدادیں کیوں حاصل کی جبکہ وہ یقینی طور پر ان تمام مقامات میں رہائش پذیر بھی نہیں تھے یہ الزمات ہیں اب چونکہ سپریم جیوریشل کانسل کا فیصلہ فائنل ہے کہیں چیلنج نہیں ہو سکتا اس کے خلاف اپیل نہیں ہو سکتی لیکن جہاں کوئی بدنیتی کا یا کوئی ایسا سٹیگما لگایا جائے اس کاروائی پر کہ جو قانون کے مطابق نہیں تھی جو فیئر ٹرائل نہیں تھا تو اس بنیاد پر جیسے چیف جسٹس قاضی فیضی صاحب نے کاروائی کو چیلنج کیا تھا سپریم کورٹا پاکستان میں اور دس رکنی بینچ بناتا اور ان کے خلاف ریفرنس کو بعد میں ختم کیا گیا تھا تو چونکہ وہ فیصلہ موجود ہے اور اس فیصلے کا فائدہ الٹیمیٹ مظاہر نکوی کو بھی ہوگا باقی جتنی ڈیپ کے بیٹوں کا کاروبار ہے اور بیٹوں کا اس طرح کی جو چیزیں میرے خیال میں یہ جس کا بھی معاملہ نکالیں گے اس میں یہ ساری چیزیں سب کی آ جاتی ہیں اتنے معاملات سب کے ہی ہوتے ہیں سپریم کورٹا پاکستان کے حکم پر بننے والی جی ای ٹی جیالی بینک اکاؤنٹس کیسز میں آصف زرداری کے خلاف بنی تھی اور دو سو عرب روپے کے کرپشن کیسز میں آصف زرداری مرکزی اس میں ملزم تھے نیب نے تحقیقات میں پانچ ریفرنسز میں آصف زرداری کو براہ راست ملزم نامزد کیا تھا اور شریک ملزمان نے اطراف جرم کیا اور عرب روپے کی واپس ادائگی بھی ہوئی پلی بارگین کے ذریعے اور ریکاوری بھی ہوئی تھی اب یہ تمام کیسز ردی کی ٹوکری ہو جائیں گے چونکہ آصف زرداری صدر بن چکے ہیں اور صدر بننے کے بعد ان کے خلاف یہ تمام جو کیسز ہیں ان پر آگے کاروائی نہیں ہو سکتی ان کو صدارتی استثناء مل گئی ہے سپریم کورٹ کے حکم پر بنائی گئی جو جی آئی ٹی سی ان میں بھی کاروائی آگے نہیں چلے گی پاکستان تحریکن صاحب اور سنی اطاعت کانسل کی جانب سے عمر عیوب کو قائد حضب اختلاف مقرر کرنے کے لئے درخواست باقاعدہ طور پر سپیکر آفس میں جمع کروا دی گئی ہے سنی اطاعت کانسل کی جانب سے اپوزیشن لیڈر عمر عیوب کو نامزد کیا گیا ہے سنی اطاعت کانسل کے رہنما ملک آمیر ڈوگر کی جانب سے اپوزیشن لیڈر کی نامزد کی کے لئے درخواست جمع کروایے گی صاحب زادہ حامد علی رضا محمد علی محمد خان ریاض فتیانہ ڈاکٹر نسار جت اور دیگر اپوزیشن ممبران بھی موجود تھے جنہوں نے جا کے اسمبلی میں جمع کروای ہے درخواست کہ اپوزیشن لیڈر نامزد کیا جائے چونکہ پاکستان تحریکن صاف کے پاس واضح اکثریت موجود ہے اپوزیشن لیڈر بننے کے لئے اس وجہ سے جو عمر عیوب ہیں وہ اپوزیشن لیڈر بن جائیں گے اور وہ اپوزیشن لیڈر بن کے اپنی ذمہ داریاں نبھیں گے پاکستان تحریکنصاف کی جو حکومت ہے خیبر پختونخواہ کی علی امین گنڈاپور نے انصاف لائرز فورم کے رہنما کو خیبر پختونخواہ کا ایڈوکیٹ جنرل خیبر پختونخواہ تائینات کر دیا ہے بہت بڑی ڈیویلپنٹ سامنے آئی ہے اور اب جانتے ہیں کہ یہ جو الیکشن کمیشن والا کیس ہے اس کیس میں بھی جو ہے وہ ایڈوکیٹ جنرل خیبر پختونخواہ کو بھی نوٹس جاری کیا گیا تھا تو وہ بھی تیرہ مارچ کو پیش ہوں گے تو پاکستان تحریک انصاف کو پشاور ہائی کورٹ میں الیکشن کمیشن کے خلاف درخواستوں میں یا باقی آئینی درخواستوں میں بہت بڑا ریلیف ہوگا کہ ایڈوکیٹ جنرل خیبر پختونخواہ بھی ان کا وہی وکیل ہوگا جو پہلے مختلف کیسز میں پی ٹی آئی کے وکیل کے طور پر پشاور ہائی کورٹ میں پیش ہوتا رہا ہے تو یہ آج اپوائنٹمنٹ ہو گئی ہے اور ان کو بقائرہ طور پر تائنات کر دیا گیا ہے اللہ پاک پاکستان کا حمی و ناصر ہو بہت شکریہ اللہ حافظ پاکستان زندہ بعد